سٹریٹ بینک آف پاکستان میں ایدھی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب منقض ہوئی سبحان ربک رب العزت عما يصقفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سٹریٹ بینک اشرف محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں جب بھی انسانیت کی خدمت کی بات ہوگی عبدالستار ایدھی کا نام سر فیرست ہوگا پرائیم منسٹر صاحب اور فانیس منسٹر صاحب نے عبدالستار ایدھی کی خدمات کا قومی سطح پر اطراف کرتے ہوئے سٹیٹ بینک کی سفارش پر ایک پچاس روپے کا سکہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تقریب میں فیصل ایدھی بھی شریک تھے فیصل ایدھی نے عوام سے اپیل کی کہ ایدھی فاؤنڈیشن کو فوری طور پر سو نئی ایمبولنسوں کی ضرورت ہے عوام اور مقیر لوگ مدد کریں عام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایک سو ایمبولنسیں لینی ہیں صرف ایک روپیہ ہمیں دیں اور اس کے لیے باقیتہ بھیق مشن کا آغاز قائد آزم کے مزار سے کیا جائے گا جہاں سے ایدھی صاحب پیٹ کے بھیق مانوے کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ کہیں دفعہ بیٹھا ہوں تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ ہم بہت جلد شروع کریں گے اور عام لوگوں کے پاس جائیں گے عام مزدوروں کے پاس جائیں گے کہ وہ ہمیں صرف ایک روپیہ دیں فیصل ایدیگا کہنا تھا کہ جلد بھیق مہیم کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے جس کے تحت ملک بھر سے رقم جمع کی جائے گی تقریب میں مختلف بینکرز نے بھی شرکت کی کیمرمن وقاس لودی کے ساتھ غیاس الدین 24 نیوز کراچی